اے سرگوڈیا معاملہ پورے ملک پاکستانی نظرے تھے ہونڈے کون کوئی کہا نہیں یاد رہی الیکشن نے دور آجائے پر نامو سے سارتا مسئلہ ہی یاد ہونڈا ہے خطبہ نبوتا مسئلہ ہی یاد ہونڈا ہے اور سرگوڈیا معاملے کے پانچ سو لوگوں نے خلاف ایف ای آر کر دی یہ عورتہ میں یہ مرد ہی لیڈی ریلی دا ہندوان باقاڑا طور پر سرگوڈیا کی تاکہ ہی تحریک لیڈ پاکستانی ترخو بستی پھنجاب کے سرپرست حضرت سید توفیر حسنان شاہ صاحب نے خودی سرپرستی کرنی سی اور مفتی شہر محمد صاحب شہاری دیگینا امیر نے انہوں پہ انہوں پہ آجے سرگوڈیا چونکہ کاریلی نکلنی سی طاف پہ قرآن دے سے سویت سرگوڈیا معاملے سے سویت اور پہ دونہ بندہ نے خلاف پرابندی آئل کروی ٹھیک ہے انہوں سے داخلہ باندے بھائی آپ آپ اپنے کاغذات میں آرڈروں میں ان پر داخلے کی پرابندی لگا سکتے ہیں لیکن تحریک لیڈ پاکستان عالم کفر کا کسی قانون کو نہیں جانتی اگر ہم چانتے ہیں تو ہم سرے محمد اکمی کے قانون کے دانے ہیں سرگوڈیا سے دا جانتی ہے سرائی سے دا جانتی ہے اس کی نظروں سے یہ بات لابنگ کہ ان کے پاکستان کی عوام انہیں یہ بتھنا کریں نینقے کنٹرول میں نہیں اور ہم کسی Pinien RNA پارٹی نہ ہمیں کسی پارٹی کے کنٹرول میں ہیں نہ ہمیں گولی کے کنٹرول میں ہیں نہ کی ہیشل کے کنٹرول میں ہیں ہمیں شیلنسے کرنے والے ہیں نہ گولی سے کرنے والے ہیں ہمیں صرف اور صرف نوی علیہ السلام کی عزت اور خضب نبوت پہ اور قرآن مجید کے اطافت کے لیے ہم نے دہرہ دینا ہے انشاءاللہ ہمیں اتنا بکھائیں ہمیں یہی بڑھائیں آپ اب آپ نے پی تکیر اور حسنین شاہ قازمی صاحب کا بیان سمات کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا وجہ بنی ہے کہ پی تکیر اور حسنین شاہ قازمی آپ کی سرگودہ انٹریج پر پبندی لگا دی گئی ہے جیسا کہ آپ اب آپ کی علم ہے کہ گزشتہ دنوں سرگودہ کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی جس کی خلافت حریکہ لبک پاکستان نے بھربور کوششیں کی اور جو ملون شخص جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی دی اس کو گرفتار کروانے کے لیے طریقہ لبک پاکستان آگے بڑی لیکن انتظامیاں تحصیم مصنع ہوئی اور اس نے اس قرآن پاک کی بے حرمتی کو کافی دن گزننے کے باوجود کوئی لاعمل تیار نہیں کیا گیا کوئی بھی وہاں کے جو ملزمان تھے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا پھر طریقہ لبک پاکستان کی قیادت نے سوچا کہ اب کوئی اگلی لاعمل کا اعلان کیا جائے جس کے بعد طریقہ لبک پاکستان کے جو وہاں کی میاں والی کی انتظامیاں ہے اور جو کہ رکھنے شورا طریقہ لبک پاکستان پیت تکیر الحسین شاہ قازمی آپ نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے جو کہ آج اتوار کو سرگودہ کے اندر ایک بھرپور اتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا آپ کی قیادت کے اندر اور جیسے ہی پیت تکیر الحسین شاہ قازمی آپ نے مارچ کا اعلان کیا اتجاج کا اعلان کیا اور اس اتجاج کے ایک دن پہلے اعلان پیت تکیر الحسین شاہ قازمی آپ کی سرگودہ انڈری پر پبندی لگا دی گئی ہے وہاں کی انتظامیاں کی جانب سے لیکن یہ کوئی مارچ یہ کوئی ریلی رکنے والی نہیں ہے پیت تکیر الحسین شاہ قازمی آپ کی قیادت کے اندر آج بروز اتوار سرگودہ کے اندر بھرپور اتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا اور جو ملزمان اس کو فوری گرتار کرنے کا مطالبہ رکھا جائے گا یہ خبر تھی اور جس پر کل رات مطلب بروز ہفتے والی رات ایک جگہ پیر زہیر اور حسین شاہ قازمی آپ کا بیان تھا وہاں پر سعید حسین رزوی صاحب آپ بھی مجود تھے ان کی مجودوی کے اندر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ کافلہ یہ کافلہ نہیں رکنے والا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز اور ختم نبوت کے ساتھ کڑے ہیں تو ہماری جانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموز اور ختم نبوت کے لیے موقع تیار ہیں تو یہ وجہ تھی آپ کو میں نے ڈیٹیل سے تفسیرات سے بتا دیا لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جلد جلد سبسکرائب کر لیں اور بلکن کی بیٹر پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے نیکس ویڈیو میں ملتا ہے تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ